پرگرام ایک بڑھ پھر سے شامل کرتے ہیں اور ایک بڑھ پھر سے کچھ شامدیت کہتے ہیں یہاں پہ موجودہ صورتحال میں ہم معاشیت کی بات کریں پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے کہ ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان روپے کی بے قدری سامنے آ رہی ہے جہاں پہ انڈسٹریز بند ہوتی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ بزنس کمیٹی سرہ پہتے جات 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 وہاں پہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے وہاں پہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس بات کتائی گیا جانا مشکل ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وفاقی حکومت وہ اپنا ٹینیو پورا کر سکے گیا نہیں اس وقت کچھ کچھ نشکاریوں کے حوال سے ہم نے بات کی اس حوال سے مزید گفتو کریں ہمارے سے اس وقت جوائن کریں جناب علی محمد عثمانی صاحب ان سے ذرا جانتے ہیں کہ آخر معاملات کیا ہیں اور اس وقت جو ایک انسٹرنٹی ہے اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں علی صاحب السلام علیکم علی صاحب علی صاحب یہ بتائیں آپ بہت باریک بینی سے ان تمام تر معاملات کو کیسے واقف ہیں جانتے ہیں مجھے ذرا بتائیں نا کہ کیا وجوہات ہیں کہ اتنے تسلسل کے ساتھ روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے ایسا تو ماضی میں کبھی نہیں دیکھا گیا دیکھیں سر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب معیشت کے اندر ایک انسٹرنٹی آتی ہے خیر یقینی سے صورتحال آتی ہے جو کہ قدرشتہ پاچھے مہینے سے تو کچھ بہت زیادہ عروج پہ ہے یا خیر یا خیرینی سے صورتحال پانچسان کے معیشت پہ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ روپے ہو چاہ سٹاپ مارکٹ ہو وہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ گراوٹ یا اس کے اندر اپنی ایک ویلیو کو کھونا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بات یہاں پر دراصل یہ ہے کہ اگر موجودہ گورمنٹ یا پریویس گورمنٹ جو بھی اس طرح ٹین یورز کے پر بات کر رہی ہے ایکانومی کے سٹیبلیٹی کی تو اس طرح کوئی بھی ایسا روڈ میپ نے ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کے اندر ہم کہیں پہ امید لگائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہماری ٹرگر کر جائے گی اور ہماری معیشت اوپر کی طرف جانے لگ جائے گی یہی نہیں بلکہ ابھی کافی جگہوں کے اوپر یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو روپے کی قدر گر رہی ہے اس روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایلسیز کو اوپن کرنے کے اندر بھی کافی ایشیوز آ رہے ہیں بلکہ سیکھ یہ جو ایک سیچویشن ہے یہ دن بہ دن جو ہے وہ ایک گریو یارٹ کی صورت سے حال کے لیے جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں کہ آئیلی کیوں گورنمنٹ خاموش ہے گورنمنٹ کی طرح سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے اس حوال سے کوئی پریس کانفنسز نہیں دیکھی جاتی کوئی اقدامی کوئی اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آتا کہ گورنمنٹ اس پہلو کے اوپر کوئی سنجیدہ بھی ہو نہیں سر گورنمنٹ کے لیے جو مین پہلو تھا وہ تھا سی ایم پنجاب کا الیکشن دیکھیں تو پریورٹیز جو ہیں وہ سی ایم پنجاب کی سیٹ کے اوپر تھی ایسا ہم نوٹ رونگ تو وہ جو پریورٹیز تھی ہیں آپ کی ان پریورٹیز کی بیسز کے اوپر گورنمنٹ نے ورک کر لیا اور ہم نے بھی ایسا پبلک جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس گورنمنٹ کے تو ہم نے بھی اس کو افریشیٹ کیا اسی چیز کے اوپر چوبیس گھنٹے ہمارے عوام ٹی وی چینلز کے اوپر سی ایم کے اوپر ملک معاشی دیوالی کی طرح بڑھتا جا رہا ہے لوگ پاکستان کو سرلنکا سے تجبیح دے رہے ہیں اس وقت انڈین میڈیا آپ کے بارے میں آپ کی معیشت کے بارے میں یقینی طور پر مزاک اڑا رہا ہے کہ پاکستان کس حد تک کس نیج پہ جا پہنچا ہے لیکن اس سب کے باوجود حکومت کا دھیان محض چیف منشف پنجاب کی کرچی تک مرکوز ہونا وہیں تک محدود ہونا یہ کوئی جواز تو نہیں بنتا سر مگر ہم نے تو کور یہی کیا ہے نا سر بائے اس کے پر ایک شیئر کہوں گا کہ آپ جیسے جنرلائیزیشن کے اندر ایک بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کون کون سے ایسپیک کو ریپورٹ نہیں کر رہا ہے یہ مجھے بتائیں کراچی کی تباہالی کی صورتحال ہو چاہے اس کے اندر آپ اس کے بر بات کر رہے ہو روٹے کی قدر گرنے کے بر بات کر رہے ہو چاہے سٹاک مارکٹ کے بر بات کر رہے ہو مگر کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے کہیں سے تو میں اس کے پر ایک جنرل سائے کو کہوں گا کہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ زندگی آمد پر آئے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یعنی جب ہمارے ایکس اور ڈیڈ اس قابلی نہیں ہے کہ کسی پوزیٹیف آؤکمز کی طرف جائیں تو ہمیں اپنے پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم کس ڈیریکشنز میں جا رہے ہیں تو علی مجھے اس بات کا بتایا کہ ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ سیدھا سیدھا سوال اٹھا رہے ہیں وفاقی حکومت کی پرفارمنس پہ فائنانس منسٹر کی پرفارمنس پہ فائنانس منسٹر کو جو شخص موجود ہے مفتا اسماحل صاحب وہ الیکٹڈ میمبر پارلیمنٹرین نہیں ہے ان کا عوام کے ووٹوں سے کوئی ڈیریک تعلق بھی نہیں ہے ان کے لئے لوس کرنے کے لئے شاید کچھ بھی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ان کو آنے وال انتخابی عمل میں عوام کا سامنا کرنا بڑا وہ پہلے بھی اپنی نشست سے ہارے تھے اس بار بھی اگر ہار جائے تو ان کو پتا ہے کہ ان کی سیٹ ایس فائنانس منسٹر شاید اگر نونلی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ یقینی ہوگی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لئے بڑا بلیک ہول ثابت ہو سکتا ہے دارک ہول ثابت ہو سکتا ہے میں کوئی کسی کورنمنٹ کی فیور میں اگنسٹ بات نہیں کر رہا میں لوجیکل ایمیدنس کے پر بات کر رہا ہوں کہ لانس گورنمنٹ کے ٹینیور کے اندر مجھے سب سے بڑی دیزرویشن پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ کسی بزارہ کی تھی ایک تو آج سے بیس روز پہلے تک جب پنجاب میں انتخابی عمل ہونے والا تھا اسی حکومت نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات تے ہو گئے سٹاف لیول پہ معاہدہ ہو چکا بہت جلد خوشکبری آئے گی معاملات بہتر ہو جائیں گے لیکن جیسے انتخابات ہوئے جو خبر سامنے آتی ہے کہ آئی ایم ایف کے حوال سے جو معاملات تھے وہ دھرے کے دھرے ہیں جو پاکستان کو دیگر معاملات پہ اسسسٹنس آنی تھی وہ کوئی نظر نہیں آ رہی ایکسپورٹ کے اوپر ایک بڑی پیشرفت ہونی تھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا اب نچکاری کے اوپر بھی معاملات آ رہے گی کس طرح بڑھ رہے ہیں ہم سر آپ مجھے بتایا نا کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے ہے کیا پچھلی گورنمنٹ کا ایک منڈیٹ تھا کہ جو لوٹی بھی دولت واپس آئے گی تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی آپ ذرا موٹف ذرا دیکھیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک الگ ایسپیکٹ تھا اگر ان کے پاس جواز ہے پی ٹی آئی کے پاس تو وہ اس کو پروف کر رہے اور لے کے آئیں آپ نے ساری چیزوں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کا ایم آف اوبجیکٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر یہ لوٹا وہ پیسہ آپ سے آئے گا تب ہی ہم ترقی کریں گے ورنہ ہمارے پاس شاید ایسے رسورسز نہیں ہیں جو ہم یوٹلائز کر سکیں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم رسورسز یوٹلائز بھی کر سکتے ہیں لیکن اہلی اس وقت بھی دیکھا گیا تھا کہ کئی نہ کئی ہم دیکھ رہے تھے کہ چلیں آئل ایکسپوریشن کی کوشش کی گئی دیکھر معاملات کے اوپر کام کیا گیا ٹورزم سیکٹر کے اوپر کام کیا گیا لیکن گزتہ تین چار مہینوں سے تو ایک مکمل خاموشی ہے ایک مکمل سکوت دیکھا جا رہا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ کے ساڑھے تین سال کے دوران جو روپیہ اپنی قدر کھو رہا تھا وہ محض چار مہینوں میں روپیہ قدر کھو چکا ہے کوئی سوال کرنے والا نہیں کوئی جواب دینے والا نہیں کوئی جواب دے نہیں سارے ایک چیز مجھے یہ بتائیں سب سے پہلی چیز کہ آپ کی آبادی کا تقریبا 1% لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں اگر آپ مجھے بات کرتے ہیں علی آج سے یہ ہمیشہ سے یہی شورت ہے میں بہی بتا رہا ہوں اب یہ 1% جو ٹیکس پیئر ہیں آپ ان سے کتنا نہیں چھوڑ لیں گے ٹیک ہے آپ کیوں ایسی فیسیلیٹیز نہیں کرتے کہ اس ٹیکس نیٹ کو براؤٹ کے جائے یہی لوگ آپ کو ٹیکس دے دیں گے جو 29 لاز ٹیکس میں آپ ٹیکس کی بات کریں آج کی بڑی تازہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے تو نیب کی قوانین میں ترمیم کرنے کا اندیا دے دیا نیب میں جو سکتی تھی جو کلوز سے ان کو ہٹا دیا گیا تاکہ ایک آسان رستہ دیا جا سکے یہ جو فوجداری مقدمات قائم ہوتے تو ان کے اوپر ریلیکسیشن دے دی ہے یہ تو گورنمنٹ کی تو کوئی فیرس میں شامل نہیں ہے اگر میں پریوریٹیز کی کیا ہی بات کروں میں بہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ یہاں پہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اگر آپ فیسلیٹیٹ کرتے یا کوئی ایک ایسے انوائرمنٹ کرتے جس کے اندر ان کی ریونی بڑھتا تو ٹیکس آ آتومیٹکلی آپ کا ڈبل ہو جاتا یہاں تو آپ ان کو سپریس کر رہے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں جو نون ٹیکسیبل طبقہ ہے وہاں پہ ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ کامیاب بھئی ہے جو چھوڑی کریں یہ جو تاثر پریویل ہو رہا ہے گراف فوڈ ریول کے اوپر یعنی آپ اوپر بھی بدنظمی دیکھ رہے ہیں اور نیچے بھی بدنظمی دیکھ رہے ہیں پس رہا ہے وہ یا تو بزنس جو کر رہا ہے سنسیریٹی کے ساتھ یا جو ٹیکس پے کر رہا ہے سنسیریٹی کے ساتھ کیونکہ وہ کیوائیسیز ہو چکے ہیں ہونٹی اکاؤنٹس کیوائیسیز ہو چکے ہیں وہ اب نہ باغ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بیچارے مجبور ہیں وہ بھی چاہ کریں تو یہ جو ایک ایٹیٹیوٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ ایٹیٹیوٹ صحیح نہیں ہے میں بار بار آکے پروگرامز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے سے بھی مشاربت کی جائے گووریمنٹ آ پاکستان کی کسی نمائن دیکھتا ہم اپنے ایک ریویو دیں گے اس کے اوپر کام کرنے کی بات کریں گے مگر کہیں پہ ہمارے کو کوئی نہ ڈیریکشنز دکھ رہی ہیں نہ ہی کوئی ایک ایٹیٹیوٹ دکھ رہا ہے اور آئیے نس کی ون بلین ڈالر سے پاکستان نے بہت بڑے لیول سکتے ہیں وہ لیکن ون بلین ڈالر بھی تو نہیں آ رہا اور علی دوسرا سوال میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی ضرور جواب دیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہم یہ کہتے تھے چلے گلوبل ایمپیکٹ ہے عالمی طور پر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جس کا اثر پاکستان میں دیکھا جاتا ہے اس وقت سینیریو الٹا ہے اس وقت عالمی مارکٹ میں عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں خاص طور پر میں ریفر کروں گا اس وقت عوام کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ جو پام آئل ہے اس کی قیمتوں میں لگ بگ چالیس سے پیتالیس ویسد کی کمی ہوئی ہے آپ پاکستان میں دیکھیں یہاں پہ قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو کھانے کا تیل جو آج سے کچھ عرصے پہلے تک دو سو روپے کیجی ہوا کرتا تھا پھر چار سو اور آج چھ سو روپے تک پہنچ چکا کوئی سوال کرنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ عام عوام کو جہاں سے ریلیف دیا جا سکتا ہے وہاں تو دے دیا جائے وہاں بھی نہیں دیا جاتا کارٹیلائزیشن ہوئی ہوئی ہے لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ان طبقات کو نوازہ جا رہا ہے عوام کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا سر ایک بات مجھے بتایا نا کہ جب یہاں پہ تو اس طریقے کے بدماشیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر فیصلہ فیور میں نہیں آتا ہے کسی گورنمنٹ کے تو وہ تو عدالت کو مسترد کرنے کے اوپر تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جس ہمیں نہیں ملزور ہیں تو یعنی آپ جو پانچ بڑے عہدے ہیں پاکستان میں سے ان میں سے ایک عہدے کے اوپر تو آپ کو سوال اٹھا رہے ہیں انٹرنیشنل میریہ کے سامنے تو جب اتنی بڑے لیولز کے اوپر ہمارے ہاں ایک بلد نظری ہوگی تو میں سب سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پھر اکاؤنٹیبلیٹی کہاں سے آئے گی کون ہے اکاؤنٹیبل یہاں پاکستان کے اندر صدر وزیراعظم ایک اوڈیٹر جنرل اف پاکستان اکاؤنٹن جنرل اف پاکستان چیف اف آرمی اسطاف کہ مطلب ہو اس اکاؤنٹیبلٹو ہوم تو جب ایک بڑے لیولز کے پر آپ کو اکاؤنٹیبلیٹی نہیں دکھ رہی ہے تو نیچے لیول کے اوپر آپ خدا کے باستے اس کیس کو داکومنٹ کریں اپنے پاس کے نیچے بھی ایک بدنسمی کی فضہ ایک انڈرسٹینڈنگ کریئر ہونا شروع ہو گئی ہے موجودہ گورنمنٹ موجودہ فانس منسٹری کی جانب سے کچھ بہتری کے اندیا ہوتا دکھائی دے رہا آپ کو دیکھیں میں اگر پریویس گورنمنٹ نے اگر فانس منسٹری کو اور اچھے طریقے سے سمالا ہوتا تو میں ایک بڑی امیت لگا کے کہہ سکتا کہ اگر قویٹی ایک گورنمنٹ کو دوبارہ ٹینیور ملتا ہے تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں مگر ان کی گورنمنٹ کے دور کے اندر بھی یہ منسٹریز جو ہیں وہ مسلسل طور پر جو ہے وہ ایک تباہ حالی کا شکار رہی ہیں ہر روز ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک شفلنگ دکھی تھی چیزوں کے اندر خاصو سے دو منسٹریز کے اندر اور اس دفعہ جو منسٹری آئی ہے اس میں تو تقریبا آپ دیکھیں کتنی انسٹرنیٹی آئی ہے تو اگر ہم جب بھی مطلب ان کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی چاہیے اپنے خلافات ایلیقہ پر رکھیں مگر یہ جو منسٹری ہے فائننس منسٹری ہے اور یہ ایر بی آرے ہیں اس کے اندر بیٹھ کے ایسی مشاورت کر کے ایسی چیزیں بناے تاکہ یہ ملک جب تک یہ منسٹریز اور اسٹریٹ بینک آف پاکستان کو یہ مل کے نہیں ایک اسٹریٹیز بنائیں گے نا اوورال لیول کے اوپر آپ نے اسٹریٹ بینک کا تسکر آکیا مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں کہ چار ماہ ہو چکے ہیں اس گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی تائناتی نہیں کی جا سکی ابھی تک یہ ایک جمعود ہے کہ گورنمنٹ سٹریٹ بینک کون ہوگا ایک ایسے ٹائم پیریڈ میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ سمجھنے کا نام لے رہا ایک مستحقم لانگ ٹرم گورنمنٹ سٹریٹ بینک کا نہ ہونا یہ خود حکومت کی کتنی بڑی نہائی لی ہے سب سے پہلے تو آپ سٹریٹ بینک کو آٹو نمس پاور دیا اس کے بعد گورنمنٹ سٹریٹ بینک کو آپ نے کھٹا دیا تو یہ بھی تو جو آٹو نمس پاور ہے آئی ایم ایس کے طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ رضا پاکٹ صاحب جو ان کو ایک نمائندگی کر رہے تھے ان کو چیتوں کو لے کے بتا رہے تھے تو سب سے بڑی کیا پتہ یہ رکاوٹ نہ ہو آپ کے آئی ایم ایس کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں دس قسم بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اتھر سے یہ لیوی لگانے کی بات کر رہے ہیں پیٹرول پر لیوی لگانے کی بات کر رہے ہیں اور تمام در چیزیں بات کر رہے ہیں گورنس سٹیٹ بینک تو موجود ہی نہیں ہے تو آئی ایس کیسے مطلعین ہوگا آٹو نمس پاور کس نے دلوائی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بلکہ صحیح تو یہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ ریپورٹ کرتے ہیں آپ ان چیزوں کو آگے تک لے کے جائے جہاں میری ضرورت پڑتی ہے میرا اپینینسی ضرورت پڑتی ہے میں 24 آورز دینے کے لئے تیار ہوں سر اس ملک کے لئے سر مجھے اب یہ بتا ہے علی کیونکہ پرگرام کا وقت بھی اقتطام پہ بوجھا مقتصد سا سوال ہی ہوگا کہ ایسے تناظر میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بہران سامنے ہیں آگے سیاسی بہران اپنی جگہ پہ موجود ہے جو کا توت نظر آتا ہے ملک میں الیکشنز کی بازگش بھی سنائی دیتی ہے کیا انتخابی عمل اس تمام در شورتحال کا کسی بھی طور پر کوئی حل ہو سکتا ہے سر ابھی دو سب سے پہلے چیز تو یہ لیکھیں کانسٹوٹیشنل کرایسز ابھی جو آپ نے دو بہران بولے لیترہ بہران بھی ایک کرنے کانسٹوٹیشنل کرایسز آئینی بہران اب ایسی صورت کے اندر اس بات یہ کیا زمانت ہے یہ آپس میں لڑتے ہیں پی ٹی آئی کا اختلاف پی ایم ایم سے پی ایم ایم کے اختلاف پی بی پی سے ان کا ایم کئی ایم کے ساتھ یہ آپس کے ان کے اختلاف آتے ہیں یہ ان کو سالف کرنے سے ہمیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے ہمیں تو جو بھی بیٹھے اس سے پوچھے کہ عوام کے لیے آپ کیا جاتے رہے ہیں ہمارے ٹی وی چینل سے آکے وہ آپس پر تشریف کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی نے یہ کیا پی ٹی آئی کہتا ہے پی ایم ایم نے یہ کیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی حل ہوتا وہاں نظر آئے گا اگر انتقابی حمل کی طرح پڑھا جائے سار میری پوری فول امید ہے اللہ کرے کہ میری چیزیں مطلب یہ میری باتیں خلص ثابتوں اور پاکستان ترقی کریں پاکستان آگے پڑھے ہم کو اپنا رولز لے کرنا چاہیے مگر ان طریقے لیے جب ہی کنسٹرینیٹی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں آکے بند کرتے بھی نہیں رہنا چاہیے ملنی کی طرح کبوتر کی طرح جو آکے شکار دے کے آکے بند کر لیتا ہے تو یہ حقیقت سے بھاگنی کی بات ہوگی ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کریں مگر حقیقت کو بھی سمجھتے ہوئے ان کو فیس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا کس پاکستان کے لیے آگے دیتا ہے بہت بہت شکریہ علی محمد عثمانی صاحب آپ کے وقت کا آپ نے جو موقع دیا اور ایک ہی طور پر جو اس سے موجودہ سیناریو ہے اسے بہت سارے سوالات ہیں بہت سے معاملات ہیں جس میں گورنمنٹ جواب دے آج چار ماہ کا وقت ہوا اور چار ماہ کے اس قلیل مدت میں گورنڈ نے کیا اچیف کیا ملک نے کیا اچیف کیا یہ سب سے بڑا سوال ہے کچھ آداد و شمار اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو ان چار ماہ کے دوران گورنمنٹ کی جتنی بھی کوششیں تھیں آج تک آئے میں پروگرام بہال نہ ہو سکا آج تک پاکستان میں جو روپے کی قدر اتنی تیزی سے کبھی نہ نیچے گئے جو اس چار ماہ کے دوران گئی غالب ان پچاس روپے تک کی قدر کم ہو چکی اور ابھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر اگلے گھنٹے میں ہر اگلے روز نہیں ہر اگلے گھنٹے میں اس کی قدر میں کتنا بڑا کمی یا کتنا بڑا اضافہ ہو جائے یہ سوالات اپنی جگہ پہ ہیں آج پاکستان میں انسٹیوشنز کی ناکامی نظر آتی ہے اگر پاکستان میں اتحادی جمعات ہے اور ان کے رہنما جوڈیشل کو جیسے سخت الفاظ استعمال کریں گے تو ملک کس بہران سے نکلے گا اور کیسے کسی بہران سے نکلے گا آج اگر پاکستان میں انسٹیوٹس کی طرف دیکھا جائے پاکستان میں اداروں کی طرف دیکھا جائے پاکستان میں امپورٹ اور ایکسپورٹس کے جو نمبرز کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اگر پہ بہتر معاشی پلائن تھا ایک تجربہ کا ٹیم تھی ایک ایسی ٹیم تھی جو کہ مختلف بارہ جماعتوں سے یکجہ کر کے بہترین ذہن بہترین ذہن سازی بہترین مشاورت کے بعد جو تیپ آیا اس کے بعد بھی اگر یہی معاملات ہیں تو پھر کیوں گورنمنٹ ناکام ہوئی انٹرنیشنلی کموڈیٹیز کی پرائسز میں کمی ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ جو پیٹرولیو مصنوعات ہے آئل کی قیمتیں بڑا کٹ لگا پام آئل کی قیمتوں میں ہوش شبہ کٹ لگا جسے آج اگر پاکستان میں ریپلیکٹ کر دیا جائے تو آج پاکستان میں جو ککنگ آئل ہے وہ بہ آسانی چھ سو روپے سے پھر سے تین سو یا سوہ تین سو روپے تک پہنچ سکتا ہے اور انہی پرانے داموں پہ بکتاوہ ہمیں بازاروں میں نظر آئے گا لیکن کون ہے جو ابھی بھی پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو نیچے نہیں آنے دیتا کون ہے جو چاہتا ہے کہ باکستان میں موجودہ مہنگائے کا طوفان اسی طریقے سے جاری رہے برقرار رہے کسی کا فائدہ ضرور ہو رہا ہے اس سے حوال سے آنے والے پرگرام میں مزید سوالات اٹھائیں گے آج کے لئے اپنے میزبان مرین میں کوئی اجازت دیجے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ